میں صرف قرآن کی آیت پڑھوں گا اور آپ کے چہروں پہ مجھے لکھا ہوا جشن نظر آئے گا میں صرف قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھوں گا اور چہروں پہ جشن نظر آئے گا خدا قرآن میں قدم میرا حبیب یاد کر اس وقت کو جب ہم نے کابے کو سواب کے قابل بنایا تھا جو ہاتھ اٹھا ہے جو علیہ کا نوکہ میرا حبیب یاد کر یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کابہ کو سواب کے قابل بنایا پہلے دن سے کابہ سواب کے قابل نہیں تھا اس میں بھت بھی رہے ہیں خدا کہہ رہا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے اس کابے کو سواب کے قابل بنایا اسے امن والا گھر بنا دیا یہ کابہ تھا لیکن سجدہ نہیں تھا اس کابے کو سجدہ کابے کی دیواروں کی وجہ سے نہیں ہوا اس کابے کو سجدہ کابے کے قد کی وجہ سے نہیں ہوا اس کابے کو سجدہ کابے کی اینٹوں کی وجہ سے نہیں ہوا زبان کٹواؤں گا دوبارہ کبھی ممبر پہ آنے کی جررت بھی نہ کروں گا کہ کتاب سے ثابت نہ کر سکو امام سے بند نے پوچھا تھا مولا یہ کعبہ سواب کے قابل کب بنا تھا فرمایے جب تیرہ رجب کعبہ میں علی کی روح ادھر آئے جب تیرہ رجب کو کعبہ میں علی آگیا قیمت مکان کی مالک کی وجہ سے ہوتا ہے اس نے بنوایا کیوں تھا آج کسی سے پوچھو کعبہ کس کا گھر ہے رہتا تو ہے نہیں یہاں تو مجھے رہتا ہوا اللہ دکھاؤ پھر میں بھی مانوں کہ یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے نہ وہ رہتا ہے نہ وہ آتا ہے نہ وہ اترتا ہے پھر کعبہ کو اللہ کا گھر کیوں کہا میرے سامنے شیعہ سنی مہربان تشریف فرما تیرہ رجب کو علی کی ماں اپنے گھر سے نکل کے کعبہ کے قریب آئی تھی چودہ رجب بی بی کعبہ میں رکی پندرہ رجب بی بی کعبہ میں رکی تیرہ رجب پورا دن بی بی کعبہ میں رکی تین دن بی بی کعبہ میں رکی علمِ عباس تو زامن بنا کے کہتا مذہب تو چھوڑ نہیں سکتا ہاں اس بندے کی نوکری کرو گا جو مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب کی جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھائے کہ ان تین دن تین راتوں میں ایک دن بھی ابو طالب اپنی زوجہ کو ڈھوٹنے کے لیے نکلے ہو مجھے زیارت کرنی ہے اس شہرے کی جس کے دل بھی علی ہے تین دن تین راتیں بی بی گھر نہیں آئی کسی کرکا بچہ گھر نہ آئے تو گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے اتنی باعثت بی بی گھر سے نکلی اور واپس گھر نہیں آئی نہ رسول نکلے نہ ابو طالب نکلے ابو طالب بھی گھر بیٹھے رہے رسول بھی گھر بیٹھے رہے بی بی آئی بھی رات کی تاریخی میں نہیں دن کی روشنی میں تھی مکہ والوں نے بی بی کو نکلتے بھی دیکھا مکہ والوں نے بی بی کو گزرتے بھی دیکھا دیوار کعبہ کے قریب رکھتے بھی دیکھا کعبہ سے گفتگو کرتے بھی دیکھا دیوار کو پڑھتے بھی دیکھا علی کی ماں کو اندر جاتے بھی دیکھا دیوار کو ملتے بھی دیکھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ والوں کے لیے یہ بات بھرانی تھی یہ بالکل نہیں تھی اس گھر کی دیوار کبھی بھٹی نہیں اور یہ بیوی گھر کے اندر کیوں چلی گئی لوگ عامتے کام کے مطالب کے دروازے پی آئے اب مطالب کے دروازے میں دستک دیں دستک دے کے کہے اٹھ رائی سے مکہ اٹھ مدولی یہ کعبہ تری بیوی گھر سے نکل کے اس گھر کے قریب گئی ہے اور دیوار بھٹ گئی ہے تری بیوی گھر کے اندر چلی گئی ہے اور دیوار بھل گئی ہے اب مطالب دروازہ بند گئے مجھے بتانے کیوں آئے ہو یا بھولانے والا جانے یا جانے والی جانے یا میز بھان جانے یا مہمان تین دن بی بی اللہ کے گھر میں بیٹھی رہی مکہ میں نے دن کو سکون مکہ میں نے رات کو سکون دن والے رات والوں سے پوچھتے رات والے دن والوں سے پوچھتے وہ بی بی آئی کے نہیں آئی 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 آگر سولہ رجب کو مکہ کے سردار اکٹے ہوگے اللہ کے دروازے پہ گئے انہوں نے اللہ کے دروازے پہ جا کے دروازے پہ تستک دینی شروع کی ادھر انہوں نے اللہ کے دروازے پہ تستک دی ادھر سے اللہ کی عواضی اوٹر علی کی ماں میں بھی تین دنی سے انتظار میں تھا وہ لمحہ آ گیا ہے بندوں نے میرے دروازے پہ تستک دی ہے انہیں دروازہ کھول کے علی تکھا بی بی نے کہا دھرے تیرہ دروازہ میں کیوں کھولو خدا نے کہا دنیا کو بتانا چاہتا ہو جب اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے اندر سے جلی نہیں آتا اندر سے علیہ سارے بولو ہاتھوں کے حیدری مولا حسین عزتی عطافت جب اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے اندر سے جلی نہیں آئے گا اندر سے علیہ میرا سنڈی بھائیوں ہم مانگتے اللہ سے ہیں بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں یہ یا علی مدد یا علی مدد اللہ سے کیوں نہیں مانگتے میں بتاتا ہوں فقیر کا کام ہوتا ہے دروازے پہ دستک دینا اندر سے جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیں فقیر دروازے پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ فلا آئے گا تو اس سے منگوں گا اس کا کام ہے دروازے پہ بیٹھ جانا اندر سے جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دینا جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دینا ہم پہ فتوے نہ لگاؤ ہم اللہ کے دروازے پہ مانگ نہیں گئے تھے اس کے گھر سے سوائے علی کے کوئی آیا ہی نہیں یا تو مجھے اللہ کے گھر سے کوئی نکلتا دیکھا اللہ کے گھر سے آیا ہے تو صرف شیعوں کا پیر آیا ہم علی و علی اللہ لطف لینے کے لیے نہیں پڑتے توحید کو سمجھنے کے لیے پڑتے آج بندے اعتراض یہ شیعوں نے باتیں بنائی ہیں ان سے کوئی بندہ نہیں پوچھتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی ماں دیوار کے قریب آئے اور دیوار پھڑ جائے دیوار کیوں پھٹی بی بی دروازے سے کیوں نہیں گئی دروازے سے آ سکتی تھی خانہ کعب آ کے تالے کی چابی بی بی کے گھر پڑی تھی قلیدِ بردارِ کعبہ یہ تھے متولیِ کعبہ یہ تھے حضرتِ ابو طالب کے گھر کعبے کی چابی پڑی تھی لیکن آج بی بی چابی لے کے نہیں گئی دیوار کے قریب آئے گا دیوار پھٹ گئی اللہ نے قرآن منوانا نہیں تھا اگر دیوار نہ پڑتی خدا کے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں ملنا تھا خدا نے قرآن میں دعویٰ کر دیا تھا اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا مہربانی کرو احسان کرو پہاڑ اس کی حیبر سے ریزہ ریزہ ہو جاتے آج کوئی مولوی تم سے پوچھ لیتا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے تمہارے گھر کی آئیت ہے کلماری نہیں ٹھوٹی بتاؤ وہ کونسا قرآن ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرتا ہے تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہم ہاتھ پکڑ کے کعبہ کو نکنے یمانی دکھا کے بتائیں گے علی پچھا بن کے نہیں آیا تھا قرآن بن گیا جو اتنا ہے وہ قرآن ہے جو ہمارے گھروں میں پڑا ہے یہ لفظوں والا قرآن ہے میں جملہ بڑا خوبصورہ جملہ دینے لگا بڑا خوبصورہ جملہ بڑا خوبصورہ جملہ علی لفظوں میں دھلے تو قرآن بنتا ہے قرآن جسم میں آئے تو علی بنتا ہے قرآن منبر پہ لے کہ اللہ کے قرآن میں قائد ہے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میرے قرآن کے اندر ایک کتاب مقنون ہے فی کتاب مقنون ایک چھپی ہوئی کتاب ہے اور ہے قرآن کے اندر لا يمسہو اللہ المطاہرون اسے سوائے تحرین کہ کوئی چھو نہیں سکتا آج تک مولویوں سے اس آیت کی تفصیل ثابت نہیں ہوئی خدا نے کہا کہ میرے قرآن کے اندر پھر ایک کتاب جو چھپی ہوئی ہے جسے سوائے تحرین کہ کوئی چھو نہیں سکتا مولوی اس کتاب کو کہاں سے ڈھونڈ دے انہیں تو ابھی الف لا میم نہیں ملی ہر معرفت والے بندے کو میرا ممبر سے سلا قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب دو صحابی مدینے میں مسجد میں بیٹھ کے اس آیت کی تفصیل ڈھونڈ رہے تھے یا قریب سے سلمان گزرے ان میں سے ایک نے کہا اس سے بلاؤ یہ علی کا شگر تھا اس سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت کی تفصیل کیا ہے ایک صحابی نے کہا سلمان قرآن میں ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک کتاب چھپی ہے بتا سکتا ہے کہ وہ کونسی کتاب ہے سلمان رکے اور چہرہ ان کی طرف کر کے کہا تفصیل بتاؤں یا دکھاؤں میں تمہیں قرآن کی تفصیل بتاؤں یا دکھاؤں ان میں سے ایک بولا اس نے کہا دکھائے گا کیسے فرمایا تمہیں سامنے نظر آئے گا انہیں کہا بھی قرآن کھولے گا قرآن میں سے انگلی رکھے گا اور کہہ گا یہ ہے وہ آیت جسے اللہ نے کتاب مقنون کہا ہے یہ ہے وہ رکوع جسے اللہ نے قرآن مقنون کہا ہے یہ ہے وہ صورت سلمان نے قرآن نہیں کھولا سلمان نے دونوں کی کلائی پکڑی گلی میں چلتا ہوا آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں زندگی میں سوچنے والے بندے کے سامنے میں نے خطاب کیا ہی نہیں ہے عشق علی کے بیتوں سے مانگا عشق والے بندوں کو معرفت سنانے کے لئے آیا سلمان ہاتھ پکڑے چلتے چلتے زہرہ کے دروازے پہنچے زہرہ کی دیلیز میں یہ ہے وہ کتاب مکنور یہ ہے وہ کتاب مکنور اس گھر کے اندر وہ قرآن رہتا ہے اس گھر کے اندر وہ قرآن رہتا ہے انہوں نے کہا سلمان پڑھا ہو گیا تجھے نہیں بتا اس گھر کے اندر قرآن کیسے ہے سلمان نے کہا مجھے بتاؤ قرآن میں کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا آیتیں ہوتی ہیں سلمان نے کہا ابھی دروازہ کھولے گا میں تمہیں آیتیں چلتی ہوئی نکھا